اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سیکنڈ گروپ کی that are the algae-like protists algae آپ سب نے دیکھو ہوگا کہ پانی کے اوپر سم ٹائمز اگر آپ اپنے پولز کو ساف نہ کریں یا پانی جہاں پر پانی ہوتا ہے نالا بغیر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک گرین کارپٹ کریئٹ ہو جاتا ہے تو یہ گرین کارپٹ بسیکلی آپ کے algae کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ فوتو سنثیٹک اوگنیزمز ہوتے ہیں اور یہ protista کے اندر سب سے زیادہ dominant گروپ ہے اس کے اندر بھی variation جو ہے وہ unicellular سے لے کر multicellular تک ہے اگر آپ اس کی resemblance دیکھیں تو protists جو ہیں algae animal انہیں plant like protists اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ plants سے سب سے زیادہ resemble کرتے ہیں for example ان کی plants کی طرح cell wall ہوتی ہے پلس یہ ان کے جو body structure اگر آپ دور سے دیکھیں تو یہ plants کی طرح کا آپ کو نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر جو چیز differ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی body کے اندر plants کی طرح جو ہے وہ roots stems اور leaves نہیں بنتی بلکہ ان کا ایک flattened leaf like structure create ہوتا ہے جس کو ہم thallis کہتے ہیں اور پھر ان کی جو stem کی جگہ ایک structure create ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں stipend اور roots کی جگہ ان کا جو structure create ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں hold fast اگر ہم ان کے پگمنٹس کی بات کریں تو as i have told you کہ یہ plants کی طرح اپنی فوڈ خود prepare کرتے ہیں اور پلانٹس کے اندر جو پگمنٹ سے ان کو سب سے پہلے انہوں نے evolve کیا تھا ان کے اندر phyco erythrine جس کو ہم red pigment بھی کہتے ہیں zentophyll جو کہ yellow color کا pigment ہوتا ہے آپ کو green algae میں بہت زیادہ visible ہوتا ہے then we have keratonites جو کہ آپ کو lycans وغیرہ میں نظر آ جاتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس photosynthetic chlorophyll pigments ہوتے ہیں جو کہ a, b, c, d یہ سارے جو ہیں یہ combine ہو کے algae کے pigments create کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں algae کے life cycle کی algae اور plants کے اندر جو چیز similar نہیں ہے وہ یہ ہے کہ algae unlike plant multi-cellular sex organs create نہیں کرتا اور اس کا جو zygote بنتا ہے وہ uni-cellular ہوتا ہے جبکہ plants کے اندر multi-cellular بنتا ہے اگر آپ کو یہ نظر آیا گیا تو اس کا جو zygote ہوتا ہے وہ single cell ہوتا ہے اور یہ single cell zygote جو ہوتا ہے یہ آپ کے پورے body کے ان کے thalus کے structure کو create کر رہا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں algae کے major groups کی algae کے major groups کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو group ہے وہ ہے aglionophyta جس کو ہم aglionites بھی کہتے ہیں یہ uni-cellular fresh water organisms ہوتے ہیں جن کے پاس اپنا chlorophyll اور keratinites ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے structure کو دیکھیں تو اس کے پاس plants کی طرح cell wall نہیں ہوتی بلکہ protein coat ہوتا ہے جس کو ہم pellicle کہتے ہیں پھر اس کے پاس جہاں پہ chloroplast ہوتا ہے chloroplast کے پاس ایک extra structure ہوتا ہے that is for the creation of carbohydrates پھر اس کے پاس اس کے پاس جہاں یہ آپ کا اپنا نکلیس ہوتے ہیں اس کے پاس اور پھر then اس کے پاس ایک special character ہوتا ہے that is the eye spot اب یہ جو eye spot ہوتے ہیں اس کو ہم stigma بھی کرتے ہیں اس کو stigma اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو eye spot ہوتے ہیں یہ light detect کرنے کی ہوتے ہیں جیسے جیسے جہاں جہاں light ہوگی یہ eye spot جہاں یہ plants اس کو جہاں یہ move کروائے گی towards the light اور یہ light کے پاس جا کے اپنا photosynthesis کا process کر سکے گا but sometimes اگر یہ لوگ اس condition میں ہوں جہاں پہ light نہیں ہوتی تو then یہ convert ہو جاتے ہیں into colorless unicellular structure جو کہ heterotrophic ہو جاتے ہیں اور اپنے آس پاس کی microscopic organisms کو ingest کر لیتے ہیں پھر اس کے پاس ہمارے پاس دوسرا structure ہے that is the diatums diatums کو ہم unicellular algae بھی کہتے ہیں انہیں unicellular algae اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جہاں ان کا structure جو ہے یہ silika ہے and they are consist of two halves یعنی اگر آپ نے ایک box دیکھا ہے تو اس box کے اوپر اوپر والی چھوٹی lid بڑی lid ہوتے ہیں اور نیچے والی چھوٹی lid ہوتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ان کا جو structure ہوتا ہے وہ silika سے create ہوتا ہے that's why یہ microscope کے اندر glassy appearance کہتے ہیں انہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ microscopic organisms ہوتے ہیں جو کہ شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں اگر ہم ان کے importance کی بات کریں تو LG کے اندر سب سے زیادہ largest group جو ہے وہ diatums ہیں اور ہمارے اردھ کے اوپر جو 50% کا oxygen جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ diatums کی create کی ہوئی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں dinoflagellates کی dinoflagellates بھی جو ہیں وہ unicellular organisms ہوتے ہیں اور ان کا structure جو ہے یہ interlocking disk سے create ہوتا ہے ان کے structure میں interlocking cellulose disk ہوتی ہیں اور ان cellulose disk کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو silika نظر آتا ہے پھر ان کے پاس جو flagella ہوتا ہے وہ ventricle ہوتا ہے یعنی کہ وہ نیچے سے نکلتا ہے ventricle fragile کے بعد ان کے جو ہوتا ہے sometimes اگر یہ unicellular ہیں تو یہ بہت زیادہ largest group ہے آپ کے LG کا اور sometimes یہ LG کے اندر بہت زیادہ یا water کے اندر بہت زیادہ produce ہو جائیں تو یہ پانی کو red color کے appearance دے دیتا ہے جس کو ہم red bloom بھی کہتے ہیں red bloom سی لائف کے لئے جو ہے وہ بہت زیادہ toxic ان نیچر ہوتے کیونکہ یہ carcinogen chemicals ہوتے ہیں جو کہ اگر shelf life یا shelf fish کھا لیتی ہیں تو ان کے لئے جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ cancerیاں یا harmful ہوتا ہے اور جب اس shelf fish کو جس کو ہم lobster کہتے ہیں یا جس کو ہم crabs اغیرہ کہتے ہیں جب humans اس کو کھا لیں گے تو اس کے humans کے اندر بھی جو ہے وہ cancer create ہو سکتے ہیں then اب ہم بات کرتے ہیں ان کے اگلے گروپ کی that is the green algae green algae کو ہم chlorophyta بھی کہتے ہیں chlorophyta اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس photosynthetic pigment green color کا chlorophyll ہوتا ہے green algae کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا color صرف green ہوگا sometimes یہ آپ کو red color اور orange color میں بھی نظر آتے ہیں یہ fresh water اور ocean water دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان کے جو cell wall کا structure ہوتا ہے وہ plants سے بہت زیادہ resemble کرتے ہیں plants کی طرح ان کے پاس بھی جو ہوتا ہے وہ cellulose سے ان کی cell wall create ہوئی بھی ہوتی ہے اب ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ آپ کو unicellular organisms بھی ملیں گے ان کے اندر آپ کو کچھ ایسے organism بھی ملیں گے unicellular جو کہ colony create کریں گے جس کو ہم wall walks بھی کرتے ہیں اب wall walks اگر آپ یہاں پر structure دیکھیں تو unicellular ہوتے ہیں wall walks اور یہ آپس میں combine ہو کے ایک colony create کر دیتے ہیں and sometimes یہ ایک filament بھی create کرتے ہیں for example spirogyra اگر آپ spirogyra کے structure کو دیکھیں تو ایک cell دوسری cell کے اوپر لگتا جاتا ہے اور ایک long filament جو ہے یہ create کر دیتے ہیں اور green algae کو evolution point of view سے اس لئے بھی importance حاصل ہے کیونکہ اسی سے جو ہے وہ plants evolve کیے تھے پھر اب ہم بات کرتے ہیں brown algae کی brown algae آپ کو جو ہے وہ cold and marine environment میں جو ہے وہ ملے گی اس کا جو ہے وہ simple filament ہوتا ہے اور یہ large multicellular structure بناتا ہے اگر آپ اس کے roots کو دیکھیں تو یہ tough اور leathery appearance دیتے ہیں اس کے pigments پہ جو ہے وہ chlorophyll اور keridonite دونوں ہوتے ہیں اور ان کو ہم fetophyta بھی کہتے ہیں fetophyta means کہ ان کے pigment کی وجہ سے انہیں fetophyta بھی کہا جاتے ہیں اور اگر آپ اس کے structure کو دیکھیں تو اس کا structure جو ہوتا ہے وہ thallus create کرتے ہیں اور again thallus ہوتا ہے roots کی جگہ جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس hold fast ہوتے ہیں اور stem کی جگہ ان کے پاس types ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں red algae red algae کو ہم روڈیو فائٹا بھی کہتے ہیں اب یہ جو red algae ہوتے ہیں تھوڑا آپ کے پاس warm environment یا ان کے warm oceans کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ زیادہ تر multicellular ہوتی ہیں again یہ پانی کے اندر ہوتی ہیں ان کے پاس chlorophyll A اور keridonine دونوں pigment موجود ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ red algae جو ہوتے ہیں ان کے پاس calcium carbonate بھی ہوتے ہیں اور یہ calcium carbonate والے algae plants کے اندر coral reef کی building میں بھی help کرتے ہیں so red algae کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ اس چیز سے یاد رکھیں کہ red algae are the one that help in the building of coral reef اور اس کے بعد جو ہم food کے اندر بہت زیادہ agger کھاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمیں red algae سے ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی